شمالی کشمیر جلے کفارہ کے گرہٹی پل کے نزدیک آج صورے ایک گاری زیر نمبر جے کے زیرو نائن اے فائیو تھری تھری ٹو الٹو ایٹرنت کا حدثہ پیش آیا اور بتا جاتا کہ اس میں سوات تین افراد اور ایک حاملہ خاتون بھی موجود تھے اور کم سے کم بیس سے پچیس پٹ کی گہری میں جاگری اور ٹرافک ایک طلب سے روک دیا گیا مگر بروقت ٹرافک پولیس کے ایس او شریع گلاب نبی کے ہمرا دیگر ٹرافک پولیس کے اہلکار موجود تھے انہوں نے بروقت کاروائی کی زخمیوں کو نزدیک ہسپتال کفارہ منتقل کیا گیا اور ٹرافک کو جلد ہی باحت کیا گیا اور بعد میں ٹرافک پولیس کے ایس او گلاب نبی نے میڈیا نمائند اسے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈرور حضرات اپنی ڈروری کرنے کا خیال رکھے خاص کر ایسی جگہوں پر جہاں خطرہ لاکھ ہے بغیر لاسن اور بغیر کاغذات گاڑی نہ چلائے گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کرے دیکھے کفارہ سے ہمارے نمائندے بٹھ مظفر کی خاص ریپورٹ سویرے الٹو گاڑی ایک ہے جیکی زیرو نائن اے فائر ڈبل تھری ٹو جو کہ چیئر کوٹ لو لاب سے کوپارہ کی طرف آ رہی ہے یہاں پہ ایک بریج ہے ٹاون کے ساتھ ہی اس کو گیری ہٹی جگہ بولتے ہیں تو ڈریور جو ہے اپنے گاڑی پہ کانٹرول کھو بیٹھا اور گاڑی لیفٹ سائیڈ میں آتے سمیں لیفٹ سائیڈ میں دریہ کے کنارے پول سے نیچے تقریباً 20 سے 25 پھوٹ ڈاون گیر پڑی جس میں چار بندے تھے ایک عورت بھی تھی اس میں شدید زکمی ہوئے تو آنسپارٹ ہم پونچ گئے موکے پہ پولیس کو بھی بھوموں کا پونچ گیا آرمی بھی وہاں پہ تھے ان کی مدد سے آرمی، لوکل پولیس اور ٹریکپک عملہ میرا سٹاپ جو تھا انہوں نے ریسکیو پھوری طور کر دیا اور ان لوگوں کو ہم نے سیول گاڑی میں بھر کے ہوسپیٹل بیج دیا دیکھیں سر ہم تو ہر کسی روٹ پہ روز مرا اپنا کام کرتے ہیں دورانی چیکنگ جہاں پہ بھی ہمارا ناکہ لگ جاتا ہے چاہے ٹرافک پولیس کا ہو چاہے پولیس کا ہو خاص کر میں آپ نے ٹرافک کا بتا ہوں میں باحثیت ایس او ٹرافک رولر کو بات کر رہا ہوں فارفالنگ ایریہ میں بھی میں جاتا ہوں اور اس ٹاون کے ارد گرد بھی میرا ناکہ روز مرا لگتا ہے جہاں آپ کو وضاحتاً طور بتانا چاہتا ہوں چونکہ یہ جو ہمارے دو روٹ لولا کے لیے تھے جو مین ٹاون سے ہوتے ہوئے آرمی کیمپ سے گزرتا تھا چونکہ اس پہ رسٹکشن ہے وہاں پہ سیول گاڑیوں کو اس روٹ سے الاؤو نہیں کیا جاتا ہے بعد میں اس کے لیے آلٹرینیٹو یہی ہے یہ ہمارا ایک روٹ رہتا ہے لولاپ کے لیے جو یہاں پولیس ڈیوزن سے پولیس چوکی سے گزرتا ہوا اس بریج سے جاتا ہے چونکہ بریج جو ہے اس پہ ونوے ٹرافک چل سکتا ہے چھوٹا ٹرافک تو ڈبل بھی چلتا ہے لیکن جب بڑی گاڑی ہوتی ہے تو ونوے ہو جاتا ہے آتے اس میں اس روٹ کے پیچھلے اور اگلے ٹرن اس کے بہت خطرناک ٹرن ہیں تو جس پہ گاڑی پھسن کی وجہ سے اور آل یہ چھاؤں میں رہتا ہے اس پر پوری یہ مطلب گرمی نہیں پڑتی ہے ڈاون میں ہے تو روڑ کی خرابی کی وجہ سے اکثر یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں گزرشتہ ریکارڈ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس جگہ پہ اکثر حادثے ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ بلا اشتیار لیا یعنی کہ وہ گاڑی کو کنٹرول کر کے نہیں چلتے ہیں گفلت لاپروائی سے چلتے ہیں جس وجہ سے اکثر اس جگہ پہ حادثہ ہوتا ہے چونکہ خطرناک جگہ ہے تو حادثہ پیش آ جاتا ہے اگر گورنمنٹ اس کو پیشلی طرف اور اس ٹاون کی طرف سے تھوڑا بھرائی کرتے سائیڈ میں تو روڑ کا تھوڑا سپیس بن جاتا ہے تو حد ساتھ کم ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی